دوستو نیا پندورہ کھل گیا ہے عدالتی پیشی والے دن رئیس قتل کیس میں نیا پونچال برپا ہوا ہے ایک وائس میسیج آپ کے سامنے رکھوں گا جی ناظرین عدالتی پیشی والے دن لگتا یوں ہے بقاعدہ بغاوت اچھکڑی ہوئی ہے پولیس اور عوام پولیس اور عام شہری تفتیشی افسر اور عام شہری کس طرح عامنے سامنے آگئے ہیں تفصیلات ناظرین اہم چرین ہے آپ کے سامنے ڈیکوڈ کرتا ہوں دوسری طرف ناظرین کیا فاران نے رئیس کو قتل کرنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ گٹیا و گندہ سلوک کیا یہ ناظرین بہت اہم نکتہ ہے اس کا ایک ایک جملہ آپ کے سامنے ترجمہ و تشریح کے ساتھ رکھتا ہوں پاکستانی ملکلی ہوں ناظرین سبسکرائب کیجئے گا جڑ جائیے گا رابطے میں آ جائیے گا ناظرین ایک ظلم ڈہایا گیا تھا درندگی کی ایک داستان تھی جبر ایسا جبر ناظرین کہ آج اس کا اصل نقشہ کھنچا جائے گا جی رئیس کے بھائی کہتے ہیں پہلے تو ناظرین تھوڑی سی یہ آواز سنیے پوری نہیں سناؤں گا پوری کیوں نہیں سناؤں گا یہ آگے جا کے بتاؤں گا یہ سنیے یہ ناظرین آواز یہ چیک کیجئے گا ناظرین یہ رئیس کے بھائی کا ایک سیمپل سا سوال ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلے اس سے جڑی ہوئی چیزیں جی ناظرین رئیس کے بھائی کیا کہتے ہیں بقاعدہ طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے کزنز نے رئیس کی باڈی کو ڈیڈ ہاؤس میں غسل دیا ہم اسے پیک کر کے گھر لے کر آئی نہ ماں نے چہرہ دیکھا نہ فیملی نے نہ خاندان عزیز و قارب کسی نے چہرے کی اس طرح کی صورت نہیں تھی کہ اسے دیکھا جائے اتنا زیادہ بگاڑا گیا تھا اور ایون ناظرین یہ بھی کہ میڈیکل رپورٹس میں بھی بقاعدہ طور پر یہ سامنے آیا ہے نائنٹی فائی پرسنٹ باڈی جل چکی تھی پانچ پرسنٹ باقی تھی ناظرین آپ خود دیکھیں ایک ماں کا لختے دگر پیروں پر چل کے گیا ہو کسی کے گھر سے اگر وہ ہو کر آیا اور وہ ناظرین ایسا بھی نہیں کہ چار پئی پر آیا وہ ناظرین ایسا کہ جس طرح راکھ بن گیا ہوتا ہے آپ ایمیجن کریں ناظرین کہا جاتا ہے سر کی ہڈی ستر سے پچتر سنٹی میٹر پیشانی حرام مغز کے ساتھ لگی ہوئی تھی سب کچھ پچکا ہوا تھا اس کا جسم پورا موجود نہیں تھا اب ناظرین مارنے اور جلانے کے درمیان کیا ہوا ہے یہ بڑا اہم ہے یہ اب میڈیکل رپورٹ سے پہت سے چیزیں سامنے آئی ہیں ڈیڈ باڈی کے پاس بہت زیادہ خون پہلے سے موجود تھا لیکن ایک نکتہ ناظرین یہ ہے وہ خون پہلے کا تھا جب ڈیڈ باڈی کو جلایا جاتا ہے تو اس کے بعد ناظرین اس میں خون نہیں بچتا رئیس کے بڑے بھائی بھی کچھ باتیں کرتے ہیں میڈیا کے مطابق رئیس کو مار کر جلا دیا گیا رئیس کے بھائی کے مطابق اسے زندہ جلایا گیا جی یعنی یہ ناظرین کہ وہ مر چکا تھا اس کے بعد جلایا گیا رئیس کو زندہ جلایا گیا اس کی ڈیڈ باڈی کو نہیں جلایا گیا اچھا زندہ کیسے جلایا گیا یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کا بیڑا گھر کرے سونے نبی کے صدقے ان کا بیڑا گھر کرو گا میری چالیس پنتالیس سال عمر ہو چکی ہے جب لاش کے اوپر پیٹرول پھینکتے ہیں تو اس پر سے خون نہیں نکلتا جی جو بات میں نے کیا ہے کہ ڈیڈ باڈی سے پھر خون نہیں بچتا یہ ناظرین زندہ تھا اس وجہ سے خون نکلے جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر لانت ڈالے ان کا موقع یہ ہے کہ بقاعدہ طور پر اسے زندہ جلایا گیا میرا بھائی زندہ تھا جب انہوں نے اس پر تشدد کیا اور وہ کومہ میں تھا کومہ کی حالت میں ناظرین تکلیف بھی ہوتی ہے کومہ کی حالت میں انسان محسوس بھی کر سکتا ہے کومہ کی حالت میں انسان دیکھ بھی سکتا ہے سن بھی سکتا ہے اس رئیس پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جب زندہ رئیس کے پاس یہ ناظرین اس کے بھائی کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا اگر یہ الزام ہے تحقیقوں نہیں چاہیے اگر حقیقت ہے تو سزا مزید کڑی ملنی چاہیے اس میں ناظرین زندہ انسان کو جلانے کے حوالے سے جو قوانین یا جو دفعات ہیں وہ شامل ہونی چاہیے اب ایک اور ناظرین نیا موڑ بھی ہے نیا موڑ یہ ہے کہ جو کلپ میں نے آپ کو دکھایا اس کا مکمل پورشن یا انٹرویو صبح آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا یہ ناظرین کے چار روزہ ریماند حاصل کیا گیا ہے پولیس نے پہلے تین دن کر ریماند لیا رئیس کا خاندان یہ کہتا ہے کہ پولیس تعاون نہیں کر رہی انہوں نے بقاعدہ درخواست بھی دی کہ ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے اور ہمیں اس تفتیشی افسر رانہ سوہیل پر اعتمینان ہی نہیں ہے رانہ سوہیل سے میرا رابطہ ہوا انہوں نے مجھے کچھ چیزیں بتائی اور میں نے آپ کے سامنے بھی رکھی کچھ چیزوں کے حوالے سے وہ جواب دینے کو تیاری نہیں تھے اب رئیس کا خاندان کہتا ہے تین روزہ ریماند زائع کیا گیا پھر تین روزہ ریماند زائع کیا گیا اب آج دوبارہ چار روزہ ریماند لیا گیا ہے اور اس ریماند کے لینے کے بعد چار روزہ ریماند کے لینے کے بعد جی ہمیں کچھ نہیں بتا رہے کہ پچھلے چھے دن آپ نے کیا ریکاوری کی ہے پچھلا ایک ہفتہ یا دس دن آپ کو کیا کیا چیزیں ملی ہیں کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج اس فیملی کو نہیں دکھائی گئی سی سی ٹی وی فوٹیج دکھانا دور کی بات رئیس کے موبائل سے جو چیزیں باہر نکلی جو چیٹ جو کالز ناظرین یہ آپ یہ آواز تھوڑی سی سن لیجیے یہ دیکھئے گا یہ چیک کیجئے گا کہتے ہیں یہ بھی ہے کہ ناظرین باقی بقائدہ طور پر جو آگے پیچھے لوگ تھے ان لوگوں سے جی ان لوگوں سے بھی تحقیق و تفتیش نہیں ہو رہی اب رئیس کے محلے دار بھی باہر آئے ہیں رئیس کے محلے دار بھی گواہیاں دے رہے ہیں عوام اور پولیس میں ناظرین آج کی تاریخ میں جنگ یہ چلتی رہی ہے رئیس کے بھائی بھی بقائدہ تفتیشی افسر سے بھی ملے ہیں کل انچارج انویسٹیکیشن سے بھی ملنا ہے ناظرین عجیب قسم کا بونچال یہ مچا رہا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ عدالت میں آپ نے کیا پیش کیا ابھی تک کیا ریکووری کی اور ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے تو آپ اب تک جو پرفارمس اپنی دکھا سکے ہیں اس بارے ہمیں گائیڈ کریں یہ ناظرین حساب کتاب ہیں اور یہ کھاتے ہیں اور میرا ناظرین ان سے سوال تھا کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بقائدہ دور پر ارمغان کو چھوڑ دیا گیا ہے تو ارمغان کو اگر چھوڑا گیا ہے تو پھر سسر کو بیزاری بات ہے پکڑا ہی نہیں گیا تھا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمسائیوں سے یا وہاں مجود لوگوں سے تحقیق ہونی چاہیے تفتیش ہونی چاہیے یا ارمغان سے ناظرین ہیں شاہ نواز جی شاہ نواز امیر ایاز امیر کا بیٹا سارا انعام قتل کیس دوسری طرف آ جائیں نور مقدم قتل کیس گھر کے ملازموں تک سے انویسٹیگیشن ہوئی تھی گھر کے ملازموں کو بھی بقائدہ انویسٹیگیشن کا حصہ بنایا گیا تھا اب ادھر کیا ہو رہا ہے گھر کے لوگوں تک سے ابھی تک پولیس نے ایک سوال نہیں کیا محلے داروں میں جو بچینی ہیں یا محلے دار جو پوچھتے ہیں گھر ناظرین سوال تو ان کے ویلڈ ہیں کہ پولیس ان لوگوں کو بقائدہ طور پر تحقیق و تفتیش سے دور کیوں رکھ رہی ہے ہمیں حقائق کیوں نہیں بتا رہی موبائل سے جو چیزیں ملی ہمیں وہ کیوں نہیں دکھائی جا رہی پولیس میڈیا کے سامنے جو کلیم کرتی ہے یہ یہ سامنے آیا کیوں نے دکھایا گیا اور سی سٹی بھی فوٹیج جو کہتے ہیں کہ سیف سٹی کیمرے پورے ملک میں لگے ہوئے ہیں کیوں نہیں سیف سٹی کیمروں کی فوٹیجز اب تک نکالی گئی اگر نکالی گئی تو دکھائی گئی یہ ناظرین فیملی کی کچھ سوالات ہیں بارحال ناظرین چار روزہ ریمانڈ ہے دوبارہ چار روز کا دارت سے ریمانڈ لیا گیا ہے دیکھتے ہیں اب کتنے تحقیق ہوتی ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے پیغام قوم کیجئے گا آپ ناظرین فالو کیجئے گا فالو کر لیجئے سبسکرائب کیجئے پیغام قوم کیجئے